بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میری بھائی بہنوں اور بیٹیوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کے بارے میں آپ کو روایہ سنا رہا ہوں آج پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترمدی شریف میں ہے ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو یہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری اہلِ بیعت سے اللہ کی خاطر اور میری ان سے رشداری کے وجہ سے ان سے محبت نہ کرے اور اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب سے مخاطب ہو کر فہمایا کہ اگر کوئی شخص حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور روزے بھی رکھے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کا بغض ہو تو وہ پھر جہنم میں داخل ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ عالی ہے کہ جس نے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے اسی طرح جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر خطوے میں یہ فرمایا تھا اے لوگوں میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اسے تھامر ہوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اللہ کی کتاب اور میرے اہلِ بید ذرا تصور کریں کہ ان حضراتِ اہلِ بید کا ہمارے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ ان پر درود بھیجیں اور خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑا بھی ہے اللہم صل على محمد وعلا آلِ محمد اے اللہ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما حضراتِ محترم اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ صرف اہلِ بید کا یہ حق ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں اللہ تعالی ہم سب کو اہلِ بید کے ان حقوق کی ادائی کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین